بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر بلیٹن کے آغاز پر آپ کو اگاہ کریں کہ بورے والا میں تھانا مارڈل ٹاؤن پولیس کی منشیات فروش کے خلاف پڑی کاروائی ملزم کو گرفتار کر کے منشیات کی بھاری مقدار برامت کر لی ایسے چو تھانا مارڈل ٹاؤن ناصر محمود کی ٹیم سب انسپیکٹر محمد طاہر اور دیگر ایل کاروں کے حمرہ مخبر کی طلاح پر کار سوار پشاور کی ریائشی منشیات کے ڈیلر کو رنگے آتوں پکڑا اور اس کے قبضہ سے تین کلو گرام ہیروین اور ڈیڑھ کلو گرام سے زائد چرس برامت کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ ترچ کر لیا کوٹ ادو حلقہ پی پی دو سو اناسی کے میدوار سابق تحصیل دار رشید خان نتکانی کی ساس کی نماز جنازہ دوبا پارک میں ادا کر دی گئی تفصیلات کے مطابق نماز جنازہ میں کوٹ ادو کی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرہومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی خانگر میں چیئرمن خریب آباد اتحاد گروپ حاجی عبد المجید عباسی کے چچا کی وفات پر شہر کی معروف سماجی سیاسی اور صحافی شخصیات نے اظہار تازیت کیا اظہار تازیت کرنے ایم این اے شیخ فیاض الدین ایم پی اے حاجی محمد ارشد جاوید سابق نازم حاجی محمد مراد خان کانسلر افسر شفیق قریشی سیکٹری ٹو ایم این اے اینڈ ایم پی اے چودری عاصف حنیف صدر الیکٹرونک میڈیا قلب محمد نئی مغل تجمان پریس قلب ریجسٹرڈ کاشف امین قریشی نائب صدر الیکٹرونک میڈیا نومان مغلد شکچی انفارمیشن ملک عمران نے حاجی مجید عباسی کی رہائش کھا پر مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا کی فاروق آباد میں لاہور سرگوتہ روڈ پر واقع اپر گوگیرہ نہر پر بنایا گیا آرزی پل ٹھیکے دار کی غفلت اور لاپروہی کے باعث جوٹ گیا پرانے پل کی میاد ختم ہونے پر نئے پل کی تعمیر کے لیے نجزی کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے آرزی پل بنایا گیا جو ذمہ داران کی غفلت اور انتہائی ناکس مٹیریل استعمال کرنے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پل کے اوپر سے گزرنے والا خات سے بڑا ٹرالہ پھٹے ٹوٹنے سے نیچے دھنس گیا موجزاتی طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تحال ٹرالے کو نہر میں گرنے سے بچانے کے لیے کوئی اقتعامات نہیں کیے گئے ٹریفک کا نظام بری طریقے سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے گوگیرہ نہر پر آرزی پل کے دونوں اطراف ٹریفک پولیس پیٹرولنگ پولیس اور مقامی انتصامیہ کی ڈیوٹی تھی پاک پتن میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈیوٹی پر تائنات نرس پر ہیڈ نرس نے ساتھیوں سمیت حملہ کر دیا میڈیا پر خبر نشر ہوتے ہی ایم ایس ان ایکشن ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں نظیر احمد جی دوزشتہ روڈ ڈی ایچ کیو اسپتال میں تائنات سٹاف نرس پر دورانے ڈیوٹی موبینا طور پر تھپڑوں اور مکوں سے حملہ کرنے والی ہیڈ نرس ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جگڑا من پسند مقام پر ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے پیش آیا ہیڈ نرس ساتھیوں کو مطل کر دیا گیا ہے اسپتال عملہ اور سٹاف نے ساتھیوں اور اس کے ساتھیوں کی ادم گرفتاری پر اتجاج بھی کیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ہیڈ نرس ساتھی اور اس کے ساتھیوں کو فوری گرفتار کار کے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں جی نظیر احمد بیورو چیف اے این این نیوز پاک پتن شریف سانگلا ہل کے نواہی گاؤں غلہ منڈی مرد بلوچہ میں گیس سلنڈر دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا فائر فائٹر عملہ موقع پر پہنچ گیا آگ نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تاہم ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا خانے والوے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیراعظم زیوسف رزاگلانی نے ہلکہ پی پی دو سو چھے کے مکینوں سے خطاب کیا مزید چاہیں گے ڈسٹرک پیورو چیف آمیر نصیر سے جی آمیر آگاہ کی جئے گا آج بلکل یوسف رزاگلانی حلقہ پی پی دو سو چھے میں کمپلین کے لیے آئے ہیں اسے پر بات کر رہے ہیں اسے پر بات کر رہے ہیں آپ پی پی دو سو چھے میں کمپلین کر رہے ہیں اس والے سب چیک کرنے جائیں گے اپنی پاٹی کتنی مطمئن ہے کہ آپ کھانے والے چیز مکا جائیں گے دیکھیں میں آیا ہوں یہاں ہمارے موززین نے شمولیت کی ہے اس موقع پہ میں آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے فیضت آپ مطمئن ہے کہ کھانے وال سے پی پر پارٹی سکرین نکال جائے گی اور آپ یہ بتائیں الیکشن کمیشن جو 133 پہ آپ کتنے مطمئن ہیں کہ الیکشن کمیشن سفاہ پر الیکشن کروائے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن نے پہلے جو سٹانس لیا ہے وہ بہت بہتر لیا ہے جو ڈیشیس لیا ہے آمین نصیر اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی چنل سیکٹری سابق وزیر داخلہ پروفیسر ایسن اقبال نے پڑی دن میں اسغر علی وسیر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جسے ٹریکٹر چلانا نہیں آتا اسے ملک چلانے پر بٹھا دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حارون عرائن پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنل سیکٹری سابق وزیر داخلہ پروفیسر ایسن اقبال نے پڑی دن میں اسغر علی وسیر ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جسے ٹریکٹر چلانا نہیں آتا اسے ملک چلانے پر بٹھا دیا گیا نیازی جس نے پوری زندگی چندہ جمع کیا اس نے آج پاکستان کو بھی چندہ جمع کرنے پر لگا دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں ترقی کر کے دکھائی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے دس سالوں میں وہاں کے لوگوں کی قسمت بدل کر دکھائی ہے اگر سندھ کی عوام بھی ہمیں قدمت کا موقع دیں گے تو ہم سندھ کے اندر بھی ترقی کا انقلاب لائیں گے انہوں نے کہا کہ سندھ دھرتی محبت کی دھرتی ہے پیار کرنے والوں کی دھرتی ہے سندھ کی دھرتی ترقی کے لئے پیاسی ہے اور سندھ کی دھرتی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون آئے اور آ کر سندھ کی ترقی کے مسئلے حل کرے سندھ کو انصاب میں سہت میں روزگار میں ترقی دے اس موقع پر نون لیگ سندھ کے صدر سید شاہ محمد شاہ نون لیگ سندھ کے سینئر نائب صدر کمروز زمان راج پر سابق گورنر سندھ محمد زبیر امین خیلداز کوہستانی راجہ انصاری مفتہ اسماعیل ہمائے اسگر وسیر حاجی عبد الرمان اسگر علی وسیر نے کہا کہ آج پاکستان کو عمران نیازی نے جس دھاندلی کے ذریعے لیا گیا ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے پچھلے سوہ تین سالوں میں جو مہنگائی پیدا ہوئی جو ملک میں گربت پیدا ہوئی ہے اس سے گریب آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے نواشیف کے دور میں خات دی اے پی کی بوری چوبیس سو روپے کی تھی آج نو آزار پانچ سو میں بھی نہیں مل رہی ہمارے دور میں چینی چون روپے کلو تھی اور آج ایک سو ساٹھ پر جا پہنچی اس مہنگائی کی وجہ اس حکومت کی ناہلی نالائکی ہے ان کو ملک چلانا نہیں آتا انشاءاللہ جلد ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور ملک پھر پوشحالی کی جانب کامزن ہوگا جی کیمرامین محمد حسن کے ساتھ اے این این نیوز بڑی دن ٹنڈو آدم میں کرپشن کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اسسسٹن کمیشٹر عمران نزیر شیخ سی ایم او ہمایوں عمران راجبوت کی قیادت میں ریلی نکالی گئی نو دسمبر انصداد کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر ٹنڈو آدم میں ریلی نکالی گئی ریلی مختیارکار آفیس سے نکالی گئی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی میڈیا کلب پہنچی جہاں پر اسسسٹن کمیشٹر عمران نزیر شیخ سی ایم او ہمایوں عمران راجبوت مختارکار عبدالغفار لاکھیر اور ایڈوکیشن افسران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن ہمارے معاشرے کا ناسور ہے جس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بزدار حکومت کا ایک اور انسان دوست اقدام وزیرالہ پجاب صدا عثمان بزدار کی ہدایت پر ملتان میں احساس بزار کے بعد دیوار احساس قائم کر دی گئی سنتزار روڈ پر قائم دیوار احساس پر مستحق افراد کیلئے گرم کپڑوں کی فرامی شروع کر دی گئی جس میں مستحق مرد و خواتین اور بچوں کو دیوار احساس سے گرم کپڑے حاصل کرنے کی سہولت فرام کی گئی ہے ڈپٹی کمیشٹر ملتان آمیر کریم نے دیوار احساس کا افتتاح کیا اور مستحق افراد میں گرم کپڑے تقسیم کیے اس موقع پر ڈپٹی کمیشٹر ملتان نے کہا کہ شہری گرم کپڑے دیوار احساس کے ذریعے نادار لوگوں کو فرام کر سکتے ہیں اور سیول سوسائٹی اور مخیر حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اینن ایچڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصف لین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان